بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم لوگ آئے تھے ایکشن کے اوپر کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوگی ہے مائنس پر چلی گئی ہے سردی تمہیں کہنی ہے مزاک مزاکچ بہت زیادہ ہی ہو گئی ہے تو میں نے کہا بچوں کی تھوڑی سی کیپ سور لے جاؤں اور یہ ہینڈ والے گلوز لے جاؤں آج چاچے ڈے کا دین ہے آج بہت زیادہ ہی رشت لگا ہوا ہے کیونکہ سنڈے کو مارکٹنگ پھر بند ہوں گی تو اس لیے اور منڈے سے جو ہے وہ بچوں کی وکیشن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے سب کو بریڈ وغیرہ چیزیں وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں اور ایکشن کے اوپر میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے دوست پڑے میں جیسے کہ یہ باکس پڑے میں اور یہ سمان آیا ہے بہت زیادہ نیا نا نہیں نہیں یہ برثڈے والیاں وہاں ہو چندیاں ہاں جی یہ سارا برثڈے والا سمان ہے یہ ہیں زکھ پیکنگ والے چوکلٹ پیک کرنی ہیں وہ دے باستہ ہے وہاں اور یہ دیکھو اس طرف سار یہ چوکلٹ سٹافیاں دا نیا مال آیا اس کے اوپر بھی ایکشن کے اوپر بھی بہت سارا کمبل بھی آئے ہوئے ہیں ایکشن کے اوپر فلاور کی بھی بڑی ورائیٹی آئی ہوئی ہے بڑی خوبصورت خوبصورت فلاور یہ ہر طرح کے سوسس پڑے میں ہیں یہاں سے اس کی پیمٹ کر دی جائے گی آج بہت زیادہ جو ہے ایکشن کے اوپر ریش ہے اور ان کے آج سیچ اڈے کا دین بھی نہیں اس وجہ سے بھی ریش ہے اور بہت زیادہ نیا سمان بھی ان کے پاس آیا ہے یہ ہم یہاں سے لیں گے یہ کلوگ دیکھیں کتنے پیارے پیارے کلوگ پڑے میں بلکل فریش سمان ان کے پاس آیا ہوا ہے سارا یہ دیکھیں یہ اس کو پرچی لگے گی سم سم کھولے گا نہیں کھولا سائی سکین نہیں ہوا یہ دیکھیں جی اب ہو گیا سائی سکین اٹھا کر رہے سکے یہ کیش والا ایریا اور وہ وہاں سے خود آپ کر سکتے ہیں میں کہنا یہ سردی تے مزاک مزاک اچھا جڑی نا سیریس ہی ہو گئی ہے اور ابھی تین بجے ہیں اور اندھیرہ بھی شروع ہو گیا اور ہلکی ہلکی سی جو ہے نا وہ بارش کی پھوار بھی پڑ رہی ہے تو ابھی ہم جائیں گے اب لیڈل جائیں گے وہاں سے لیں گے بچوں کی بریڈ لیں گے انڈے لیں گے کیونکہ منڈے سے ان کے سکول سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ اینیملز کی کھانے پینے کی شوپ ہے یہ سارا پارکنگ ایریا یہاں پہ دلہیز بھی ہے ایکشن بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی دو تین شوپ اور ہیں یہاں پہ اچھا یہ والی دلہیز پہ میں ہمارے گھر کے برکل سامنے دلہیز بنی ہوئی ہے میں اس والی پہ کبھی نہیں گئی چلو جی اسی اپنی گاڑی کو پہنچ گئے ہیں اور سردی بہت زیادہ ہے یہ جی ہم اب آئے ہیں لیڈل پر بچوں کی بریڈ وغیرہ لینے کیونکہ منڈے سے سکول کھول جانے ہیں چلے جی پہلے ہی آندے نالی چوکلٹ زادہ دار ہو گیا ہے چوکلٹ میں نے لینی نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی چوکلٹ چوکلٹ ہوئی ہوئی ہے ہاں اے چوکلو ایک اور چوکلو آڑے آپ نے ایک دور اٹھا لی چنگا کتا یہ آنڈیز آنڈیز گرم آنڈیز یہ بھی آنڈے ہیں وہ ککڑی کے آنڈے ہیں یہ مرگی کے آنڈے ہیں اور یہ ککڑی مرگی دونوں کے آنڈے ہیں یہ مرگی کے آنڈے ہیں سارے یہ بچوں کے کون فلیکس بھی پڑے میں چوکلٹ میں ہر ہو رہے ہیں تو بچے ہنی والے پہ کھان دے ہی نہیں نا بس چوکولا چوکولا آنڈیز چوکولا چوکلٹ کھانی ہے نا در شکلہ میں دیکھو کنیاں فنی فنی بنائی ہیں کسے تھے منکی بنایا ہے وہاں کسے تھے ہے پتہ نہیں کر رہا ڈریکن بنایا ہے یہ دیکھیں منکی خوش ہو گیا بھئی کھا کے پاپ کون بچے تھے پھر بچے ہیں نا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے منو سمجھ نہیں آئی بھئی یہ دی یہ کون سی سبزی ہے بینگن بادشاہ نہیں پیا بینگن بادشاہ بینگن کا بھرتا وہ پڑے بینگن بادشاہ یہ ہمارے سندھ میں لگتی ہوتی تھی ریتر علاقے کے اندر اس کو کہتے ہیں کھنبیاں یہ جی بچوں کے سکول کھل گئے ہیں ان کے لیے یہ لیے ہیں بریڈ بسکیٹ انڈے جوس وغیرہ کیونکہ صبح کو تو وہ پراتھے کھا کے جاتے ہیں پھر چھوٹی کتنے بجے ہوتی ہیں ان کو چار ساڑھے چار بجے تک انہوں نے رہنا ہوتا ہے سکول تو جس کے لیے پھر یہ سمان جو ہے نا کیونکہ یہ تھے پیسیاں والا تھے سسٹم نہیں ہے کہ تو اسی پیسے دو بچے آؤں تو پھر یہ ہے کہ یہ رکھنے پڑھتے ہیں گھر میں چلیں جی یہ فائنل ہم لوگ گروسی کر کر گھر آگئے ہیں بچوں کی بریڈ انڈے وغیرہ ہیں بسکیٹ وغیرہ ہیں تو بچے آنے ہی سارا سمان ہیں کیونکہ منڈے سے آپ کی ازادی ختم ہو جائے گی تو بچے آنے سکول کھول جائیں گے بچے ماں بلے جو ہیں وہ جائیں گے سکول چار بجے تک پھر چار بجے تک بچوں کا سکول ہوگا لیکن مما کی بھی جوب ہے مما مما جائے گی اپنے کام پر لیکن میں دو بجے گھر آ جاؤں گی دس سے دو بجے تک میری جوب ہے یہ سارا چکن میٹ وغیرہ اس میں آگیا ہے یہ ساری گروسری جو ہے زکوں کے اندر ہے اور یہ کچھ ٹیبل پر رکھ دی ہے اب اس کو سارا چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ جی پیاز میں نے جتنے بھی تھے وہ سارے میں نے اس کے ٹوپری کے اندر ڈال دیئے ہیں اور یہ جو سبزیاں ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ میں ان کو دھو کے سبزیاں اور پروزیاں یہ بھی جو ہے فریج کے اندر جو ہے ان کو میں سیٹ کرتی جاؤں گی کھیرے اور یہ سارا سمان نکال کے یہ جو ہم کل گروسی کر کے لائے تھے چکن لے کر آئے تھے تو یہ چکن کی پہلے خال شار اتاری جاتی ہے پھر خال شار اتاری جاتی ہے یہ بون لیس ہے بون لیس کی کٹنگ کی ہے یہ بکرے کی کٹنگ کی ہے کیونکہ یہ اس طرح فل پیسیز میں دیتے ہیں اور اس کی جو ہے اس کے اوپر اس کی خال جو ہے چکن کی وہ نہیں ہے اتار کی دیتے وہ آپ کو خود سے جو ہے اتارنی بڑھتی ہے تو یہ ساری صفائی وغیرہ ہو گئی ہے تو اب اس کو گوشتو جو ہے پیکٹ بنا کر سے جمعہ رکھیں اللہ حافظ پاکٹ باکٹ 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 ب